ماشاء اللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیت والکرام على النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذین قال اللہ تعالی فی شأنهم اینما يريد اللہ ليضهب عنكم الرجسا اہل البيت ویطہرکم تتهیرات ورحمت اللہ على احبابهم واسحابهم وشیعتهم وموالیهم ولعنت دائمت اللبدیتو وعلا اعدائهم مجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل این باقیتن یوم القیامة الا این بکت فی الدنیا فی مسائب الحسین علیہ السلام صلوات پڑیئے بار اللہ رب العزت حسین مظلوم علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کی اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے خالق لم یزل ہم سب کو مظلوم کربلا کی عزاداری اور شہادت کے مقصد کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے دعاوں اس عزاداری اس ماتمداری اس گریہ عزاری کی قبولیت کے لیے مل کے وعواز بلند صلوات پڑیئے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد دوستو بزرگو رزیزو اس چشم فلک نے اس آسمان دنیا نے اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے غریب دیکھے ہوں گے کائنات کے سب سے بڑے غریب کو حسین کہتے ہیں بڑے خوش نصیب ہو بڑے خوش بخت ہو روتے بھی ہو تو غریب کو رویا کرو سید الانبیاء فرماتے ہیں قیامت والے دن ہر آنکھ روئے گی قیامت والے دن ہر کوئی روئے گا وہ آنکھ نہیں روئے گی جو دنیا میں حسین کو روتی رہی ہے شہید کو رونا بدعت نہیں سواب کا سبب ہے صرف ہم نہیں روتے شہید پہ رونا سید الانبیاء کی حسرت ہے میدان اہد تھا علماء اہل سنت نے لکھا سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام شہید ہوئے بہت سارے صحابہ شہید ہوئے پینتیس شہداء میدان اہد میں دفن ہوئے اسی بعد میں مدینہ میں آکے جو زخنی تھے شہید ہو گئے مدینہ میں دفن ہوئے میدان اہد سے واپس آکے انسار کے گھروں میں عورتیں ماتم کر رہی تھیں اپنے اپنے شہیدوں کو یاد کر کے رو رہی تھیں سید الانبیاء مدینہ کی گلی سے گزرے حسرت سے کہتے ہیں کاش آج میرے چچا کو بھی کوئی رونے والی ہوتی ہے انسار دوڑے اپنے گھروں کی طرف اپنی عورتوں کو کہا اپنے شہیدوں پہ نہ رو پیغمبر کے گھر چلے جاؤ حمزہ کے گھر چلی جاؤ جنابِ حمزہ پہ گریہ کرو انسار کی عورتیں اپنے گھروں کو چھوڑ کے جنابِ حمزہ کے گھر آ گئیں اوہ عزادارو جنابِ حمزہ کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں سید الانبیاء ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں رضی اللہ عن کنہ وان اولاد کنہ وان اولاد اولاد کنہ اوہ میرے چچا پہ رونے والی ہو اللہ تم پہ بھی راضی ہو تمہاری اولاد پہ بھی راضی ہو تمہاری نسل پہ بھی راضی ہو پیغمبر کی حسرت شہیدوں پہ رونا بہانے بناتے ہیں لوگ کبھی کہتے ہیں شہید زندہ ہوتے ہیں زندوں پہ نہیں رونا چاہیے کبھی کہتے ہیں وہ مردہ ہیں ان سے مدد نہیں مانگنی چاہیے پتنی زندگی اور میت کا معیار کیا ہے اپنی مرضیوں سے جو چاہے کریں زندہ پہ رونا زندہ کو رونا بدا تو ہوتی یعقوب یوسف کو نہ روتا یوسف یعقوب کو نہ روتا اتنا روئے یوسف کی جدائی میں یعقوب قرآن گوا ہے حضرت یعقوب بی نبی ہیں حضرت یوسف بی نبی ہیں حضرت یعقوب کو پتا ہے میرا یوسف زندہ ہے حضرت یعقوب کو پتا ہے مرے بابا یعقوب کو میری زندگی کا علم ہے اتنا روئے اتنا روئے حضرت یعقوب قرآن کہتا ہے وَبِيَزَّتْ عَيْنَا حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں کسی نے کہا تھا علی ابن الحسین زین العابدین مولا سے بس کرو آقا کب تک روتے رہو گے اتنا رو رہے ہو بس کرو فرمایا انصاف کر یعقوب نبی کا ایک یوسف اس کی نظروں سے غائب ہوا تھا اتنا رویا آنکھیں سفید ہو گئیں میرے تو کئی فخر یوسف میری نظروں کے سامنے خاک اور غون میں غلطہ آنکھیں ہماری ذمہ داری ہے ازاداروں یہ گلیوں میں یہ بازاروں میں یہ چوکوں میں گھر چھوڑ کے ننگے سر ننگے پاؤں آستینے اُلٹ کے گرے بان کھول کے غریبوں والی شکل بنا کے ہم گلیوں میں لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یاد کر لو یہ دن وہ دن ہے جس دن زہرہ کلال تین دن کا پیاسہ مارا گیا تھا جب بھی دنیا میں کوئی سانحہ ہوتا ہے کوئی حادثہ ہوتا ہے کوئی قتل ہوتا ہے خبر نکلتی ہے فلان جگہ پہ قتل ہو گیا ہر سننے والا سوچتا ہے کون مارا گیا کس نے مارا اور کیوں مارا گیا میرے محترم سامعین ازادارو دس محرم اک سٹھ ہجری کو دشتے نئے نوا میں اسی اثر کے وقت ایک آواز بلند ہوئی قد قتل الحسین عبقربلا قد زوبحل حسین عبقربلا تاریخ میں جو کوئی سنتا ہے اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے مارا جانے والا کون مارنے والا کون جس کو مارا گیا اس کا قصور کیا تھا دنیا کو ہم سمجھاتے ہیں یہ ماتم کر کے یہ نوحے پڑھ کے یہ مجلسیں بپا کر کے ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں جسے مارا گیا ہے نا وہ آخری نبی کا چھوٹا نواسہ تھا وہ زہرہ کا لخت جگر تھا وہ علی کا بیٹا تھا ہا کون ہے مارا جانے والا جس کا نانا نبیوں کا سردار ہے جس کا بابا ولیوں کا سردار ہے جس کی دادی فاطمہ بنتِ اسد ہے جس کی نانی خدیجت الکبرہ محسنِ اسلام ہے جس کا بھائی جوانان جنت کا سردار ہے دنیا میں آیا جس کی پہلی غزہ لوابِ دہنِ رسول تھی وہ آیا جو پیغمبرِ گرامی اسلام کے سائے میں پروان چڑھا وہ مارا گیا جس کا جھولا جبرائیل جھلا جا تھا وہ مارا گیا جس کے دروازے پہ فرشتے رک جایا کرتے تھے اسے مارا گیا جسے جبرائیل اپنے پروں پہ سلاتے تھے وہ مارا گیا جسے پیغمبر اپنے شانوں پہ اٹھاتے تھے اسے مارا گیا جو پیغمبر کی پشت پہ سوار ہو جاتا پیغمبر کو سجدہ لمبا کرنا پڑتا تھا وہ مارا گیا جسے پیغمبر اپنے شانوں پہ سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں گزرتے تھے لوگ کہتے تھے سواری کتنی اچھی ہے پیغمبر فرماتے تھے نہیں دیکھو سوار کتنا اچھا حسین مارا گیا مارا جانے والا حسین جس نے مارا ہے اس کا نام یزید ہے وہ اس دادے کا پوتا ہے جس نے پیغمبر سے کھل کے دشمنی کی اس کی دادی وہ ہے جو جگر خار جناب حمزہ ہے اس کی نانی نہ اس کی نانی عیسائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے نانا بجدل ابن عنیف عیسائی خاندان سے تعلق رکھتا ہے ادھر نبیوں کا سردار ادھر وہ خاندان مارا گیا قصور کیا تھا اس حسین کا جسے قتل کر دیا گیا اس کا قصور بس یہ تھا جو محنت اس کے نانا نے تیئیس سالوں میں محنت سے دین پہنچایا تھا یہ یزید ممبر پہ بیٹھ کر اس دین کو برباد کر رہا تھا حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر کے دین بچا لیا پیغمبر نے نماز پہنچائی پیغمبر نے قرآن پہنچایا پیغمبر اگرامی اسلام نے توحید کا کلمہ بچایا پیغمبر اگرامی اسلام نے بہت بڑا انقلاب برپا کیا پیغمبر نے لوگوں کے عقیدے بدلے بت پرستوں کو توحید پرست بنایا اسبیت قائم تھی عربی معاشرے میں پیغمبر نے اس تعصب کو ختم کر دیا کسی عربی کو کسی عجمی پہ کوئی فضیلت نہیں کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فضیلت نہیں پیغمبر نے اتنا تعصب ختم کیا جس معاشرے میں غیر عرب کو نوب گونگا کہتے تھے پیغمبر نے ان عربوں کے مرکز میں کالے حبشی کو اپنا معزن بنا دی پیغمبر نے تعصب ختم کر دیا وہ جو عربی غیرِ عرب کو عجم کہتے تھے اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے پیغمبر نے اس تعصب کو ختم کر کے ہاں ایران کے رہنے والے سلیمان کو منہ اہل البیت قرار دیا تعصب ختم کیا پیغمبر نے ہاں جنابِ اسامہ کو عربوں کا ایک غلام کے بیٹے کو بڑے بڑے عرب سورماؤں کا امیرِ لشکر بنا دیا پیغمبرِ غرامی اسلام نے انقلاب برپا کیا جس معاشرے میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے آسمبل بائل کی بیٹی جب گرفتار ہوئی اور واپس آنے سے اس نے انکار کر دیا عربوں میں رسم بن گئی بیٹی پیدا ہوتی گھر میں گھس جاتے چھپ جاتے سوچتے اس زلط کو برداشت کرے یا بیٹی کو قتل کر دے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے کر دینے والا عرب معاشرے میں پیغمبر نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا ان عربوں کو سمجھایا بیٹی پیدا ہو جائے وہ زندہ دفن نہیں کی جاتی بیٹی فاطمہ ہو بابا محمد ہو بیٹی سامنے آئے باب اٹھ کے استقبال کرے پیغمبر نے انقلاب برپا کیا لوگ شیر سنا کے اپنی محفلوں کو سجایا کرتے تھے پیغمبر نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا پکڈنڈی پہ دھوڑنے والی ہرمیوں کی تعریف میں لکھے گئے اشعار سے اپنی محفلوں کو نہ سجایا کرو پیغمبر نے ان لوگوں کو قرآن کی تلاوت کا عاشق بنا دیا شب زندہ دار بنا دیا وہ لوگ جو کافلوں کو لوٹنے کے عادی تھے وہ جو لوٹ کے جشن بنایا کرتے تھے پیغمبر نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا لوٹنے والوں کے اندر سے لوٹنے کا جذبہ ختم کر کے مال لوٹانے کا جذبہ پیدا کیا پیغمبر نے انسان لوگوں کو جو چور ڈاکو رہزن تھے کافلے لوٹتے تھے ان رہزنوں کو پیغمبر گرامی اسلام نے لوگوں کی رہبری کے ڈھنگ سکھا رہزن نہ بنو چور نہ بنو ڈاکو نہ بنو رہبر بنو رہنو ما بنو پیغمبر گرامی اسلام نے اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا سید ولمبیہ نے بت پرستی سے ہٹا کے توحید پرستی کا سبق سکھایا امانت دیانت شرافت کے سبق سکھائے پیغمبر گرامی اسلام نے سید ولمبیہ نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا ہاں پتھر کھائے پندلیاں زخمی ہو گئی خون پہنے لگا جوتے خون سے بھر گئے پیغمبر گرامی اسلام نے بد دعا نہیں کی میں نے پڑا روایت میں نہ جبرائیل آئے تھے اللہ کے نبی اللہ کہہ رہا ہے طائف والوں نے پتھر مارے ہیں بد دعا کر میں پورے طائف کو تباہ کر دوں سید ولمبیہ کہتے وہ میرے بھائی جبرائیل اللہ سے جا کے کہہ دے اگر مجھ سے بد دعا کروا کے تائز تباہ کرنا تھا مجھے رحمت اللہ العالمین کیوں بنایا پتھر کھا کے بد دعا نہیں کی راستے میں کانٹے بچھائے گئے بد دعا نہیں کی ہاں اوجھڑی پھینکی کی بدن پہ بد دعا نہیں کی لوگوں نے جادوگر کہا بد دعا نہیں کی لوگوں کو امانت شرافت دیانت کے سبق پڑھائے شب زندہ داری کے ڈھنگ سکھائے قرآن کی تلاوت کا سبق سکھایا لوگوں کو ماں بہن پھپھی خالہ جیسے رشتوں کے تقدر سے آشنا کیا پیغمبر نے سمجھایا بہن بہن ہوتی ہے بھائی بھائی ہوتا ہے ماں ماں ہوتی ہے پھپھی پھپھی ہوتی ہے خالہ خالہ ہوتی ہے یہ مہرم رشتہ دار ہیں اور ننگے سر بیٹھنے والوں جو پیغمبر نے تیس سال محنت کی تھی نا وہ ساٹھ ہجری میں جا کے ختم ہو رہی تھی اتنا انقلاب آ گیا اتنی تبدیلی آ گئی پیغمبر کی پیغمبر کی نشست پہ بیٹھ کے پیغمبر کے ممبر پہ بیٹھ کے سراب پی کے پدماش کہہ رہا تھا یہی وہ ہے شراب جس کو تیرے نانا نے حرام قرار دیا تھا کوئی قرآن نہیں اترا کوئی بہی نہیں آئی کوئی فرشتہ نہیں آیا یا بنی حاسم نے دھوگ رچایا تھا میرے حسین نے اتنا بڑا انقلاب پر پا کیا وہ کہہ رہا تھا کوئی قرآن نہیں اترا حسین مولا نے اس کے شہر میں اس کے باغار میں اس کے دروار میں نوک نیزہ پہ قرآن پر کے سنایا تو مٹا پا جا میں بچا پا جا حسین اللہم صلی علی محمد وعالی محمد یہاں وہ قرآن وہ قرآن کو مٹا رہا تھا میں نے کہا تھا چوک کی مجلس میں لوگو حسین کا ذکر اس مجلس میں منحصر نہیں میرے مولا کا ذکر اس جلوس میں منحصر نہیں ہو سکتا ہے کوئی ایجیند یہ سم سے ہم مجلسوں میں بم سے اپنے آپ کو پھٹا کے کسی بہانے سے جلوس رکھوا دیں گے مجلس بند کروا دیں گے حسین کا ذکر ختم ہو جائے گا اور بات بست اور بات سرا بات مزا اور بات مزا جو دشمن احبیت یہ نہ سمجھ حسین کا ذکر اس مجلس میں منحصر ہے حسین کا ذکر لوگنا ہے یا قرآن کی تلاوت کرو یا مسجدوں کے میناروں سے آزان کی آواز کرو یاری یہ مسجد کے مینار سے آنے والی آزان کی آواز نماز کے وقت کا صرف اعلان نہیں یہ میرے حسین کی فتح کا اعلان یہ آزان میرے حسین کی فتح کا اعلان میں طالب علموں اپنے طرف سے بات کرنے کا عادی نہیں یہ میرے امام نے کہا تھا میرے امام زین العابدین نے کہا تھا یزید نے پوچھا تھا زین العابدین بتا آپ کے بابا جیت گئے یا ہار گئے میرے آقا نے کہا سبر کر ذرا آزان آنے دے اگر آزان کے سفصل و فصلوں میں اگر آزان کے اندر اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ رہ جائے سمجھنا میرا حسین جیت گیا یہ حسین زندہ ہے زندہ جب تک جب تک ازان آتی رہے گی حسین زندہ بات کی آواز گونجتی رہے گی جب تک جبینے سجدوں میں چھکتی رہے گی سمجھو حسین زندہ ہے جب تک زمین پہ سجدہ ہوتا رہے گا حسین زندہ ہے جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا حسین زندہ ہے جب تک اپنی ماں و بہنوں کی مہرم رشتہ داروں کا تقدس باقی رہے گا اس وقت تک سمجھو حسین زندہ حسین نے احسان کیا ہے حسین نے احسان کیا ہے اور میں کہتا ہوں طالب علم میں سمجھنا یہ بہت چھوٹا جملہ ہے کہ حسین محسن انسانیت یہ بہت چھوٹا جملہ ہے کہ حسین محسن انسانیت انسانوں کا صرف محسن نہیں میرا آقا قرآن کہہ رہا ہے میرے عزیز زاکرین کبھی کبھی مجلس میں کہتے ہیں کہہ دیتے ہیں جذبات میں عشر و عشور والے دن دس محرم کو زمین پھٹ کیوں نہیں گئی آسمان گرا کیوں نہیں سورج میں نور کیوں نہیں ہوا اتنا بڑا سلم تھا میں کہتا ہوں نہ کہا کرو زمین کو نہیں پھٹنا تھا زمین پھٹ جاتی آسمان گر جاتا سورج بے نور ہو جاتا اگر حسین یزید کی بیعت کر لیتا پھٹ جاتی زمین گر جاتا آسمان سورج بے نور ہو جاتا اگر حسین یزید کی بیعت کر لیتا قرآن کہہ رہا ہے وَلَوِتَّبَعَ الْحَقُّ اَحْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَمَا الْعَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّا قرآن کہہ رہا ہے اگر حق باطل کے پیچھے چل پڑتا حق باطل کی اتباع کر لیتا زمین بھی برباد آسمان بھی برباد جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے یہ سب کچھ برباد ہو جاتا اگر حق باطل کی اتباع کر لیتا سب کچھ بچا لیا حسین نے حسین صرف محسن انسانیت نہیں حسین محسن کائنات حسین نے زمین بچا لیا حسین نے آسمان بچا لیا ہم گلیوں میں رو رو کے مجالس میں رو رو کے اس حسین کا شکریہ آدھا کرتے ہیں میں طالب علم ہوں بس دو منٹ مجھے اور دے دو عزیز آگے ہیں مسائب پڑھیں گے وہ جی بھر کے سنائیں گے آپ کو رویا کرو غریبوں کو رویا کرو اور یہ ہماری مجبوری ہے کوئی پڑھے تو میں روں کوئی سنائے تو میں روں سید سجاد کو کسی سے سننے کی ضرورت نہیں تھی میرے مولا کو کسی سے سننے کی ضرورت نہیں تھی حسین کتنا غریب ہے اللہ اکبر حسین کتنا غریب ہے یہ جو رات گزری ہے نا رات یہ جو رات گزری ہے نا ساری رات جاگتے رہے ہو ہم بھی ساری رات سڑکوں پہ تھے کہیں ڈیوٹی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر میں صبح مجلس میں کہہ رہا تھا رات میں بارہ بجے کے بعد تھوڑیال میں جب وارد ہوا نا گلیوں میں کوئی ایک ٹولہ ادھر حسین حسین کر کے جا رہا تھا کوئی اس گلی میں جا رہا ہے کوئی اس گلی میں جا رہا ہے لیکن پھر بھی انسان ہے نا بتایا مجھے انہوں نے صبح و آزان کے وقت جلوس ختم ہو جاتے ہیں نماز کے بعد کچھ دیر لوگ آرام کر لیتے ہیں گھروں میں چلے گئے ہو گئے نا نرم بستروں پہ سو گئے ہو گئے نا آپ گھروں میں جا کے نرم بستروں پہ سوئے اللہ جانے زینب کیسے سوئے اللہ اکبر حسین مولا کے ساتھ صبح کی نماز میں آپ نے بھی نمازیں پڑھی ہوں گی اللہ آپ کی نمازوں کو قبول کرے پڑھا کرو نماز کو ترک نہ کیا کرو ہوتی نہ اتنی اہم تو پڑھتا حسین کیوں پڑھا کر نماز حسین نے آج جو صبح کی نماز پڑھی ہے نا سوارے صحابہ ساتھ تھے نماز کے بعد پہلا حملہ ہوا جسے جنگ مغلوبہ کہتے ہیں حسین کے بہتر میں سے پچاس مارے گئے کتنے رہ گئے حسین کے ساتھ صبح کی نماز کے بعد حملے میں پچاس شہید ہو گئے پھر ایک ایک ہو کے شہید ہونے لگا جب سارے یاروں انصار مارے گئے پھر بنی حاشم کی باری آئی پہلے شہید کا نام علی اکبر ہے علی اکبر چلے گئے قاسم چلے گئے اون و محمد چلے گئے اب الفضل العباس چلے گئے ذرا تصور کرو اب حسین کی حالت کیا ہے اکیلا نکلا حسین شہدہ کی لاشوں کے پاس آکے حسین نے ایک مرسیہ پڑھا کہتے ہیں یا ابتال الصفا یا فرسان الحجہ یا ابن القرام اوہ شریفوں کی اولادوں اوہ میرے شہ سواروں اوہ میرے مجاہدوں کدھر چلے گئے ہو میں بلاتا ہوں آواز کیوں نہیں دے تھے اینہ اینہ حبیب ابن ملاحر اینہ اینہ مسلم ابن عسجہ اینہ اینہ زہیر اینہ اینہ برے رو کدھر چلے گئے ہو بلات بولتا ہوں آواز کیوں نہیں دے تھے پھر خود فرماتے ہیں مجھے پتا ہے جدھر تم چلے گئے ہو ادھر سے کوئی واپس نہیں آتا ہمیرے آج نے گھتم اتمام حجت کی آواز بلند کی حل من ناصرین ینسلنا حل من مغی سیوغی سنا حل من زابن یزبو ان حرم رسول اللہ آواز بلند کرنے کے بعد بس ایک جملہ عزیز آگے مجھے ان کا انتظار تھا حسین آئے اپنی بہن کے دروازے پر صرف ایک مرتبہ کہا یا زینبو یا امہ کلسومن یا سکینہ تو علیکنہ منی سلام میرا آخری سلام بہن کے دروازے پر غریب نے اپنی غربت کا اعلان کیا کہا یا اختی زینب ای تینی بے کمی سے ناتیک بہن کوئی پرانا لباس دے میں اپنے بدن پہ پہنوں میرے بھائی دشمنوں میں جاتے ہوئے لوگ فاخرانا لباس پہنتے ہیں پرانا کیوں مانگ رہا ہے کہ زینب تجھے نہیں پتا میرے کاٹل بریب خبیص اور بے غیرت ہے مجھے قتل کے بعد انہوں نے مجھے لوٹنا ہے کوئی ایسا کمیز دے بھائی میری لاش کی بے حرمت علی علانت اللہ علی القوم الزالمین وسیعلم الذین ظلموا ایم قلبین قلبون وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین شکریہ